ہیلو فرینٹس ویلکم ٹو پارٹ فورٹی سیکس اور ابھی ہم سیکھ رہے ہیں پارسل ویو کے بارے میں تو اس سے پرانے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم پارسل ویو کو کیسے یوز کرتے ہیں اور پارسل ویو کیا ہوتے ہیں کتنے طریقوں سے ان کو یوز کرتے ہیں وہ سب ہم نے اس سے پرانے ویڈیو میں سیکھا تھا تو اگر آپ پارسل ویو کے لئے بلکل نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس سے پرانے ویڈیو کو پارٹ 45 کو جرور دیکھئے کیونکہ اس میں ہم نے پارسلی ویسے ریلیٹڈ سب کچھ کور کیا ہوا تھا اب اس میں لاشٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس میں رینڈر کرنے کے دو میتھڈ تھے ایڈ داریٹ ایسٹیمل ڈوٹ پارسل وہ دوسرا تھا ایڈ داریٹ ایسٹیمل ڈوٹ رینڈر پارسل تو ایی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے کہ دونوں کیا تھے دونوں کیوں تھے دونوں میں کیا difference ہے کون سا ہمیں use کرنا چاہیے وہ سب چیزیں تو ہمیں کیا سیکھنا ہے آج آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ایڈ داریٹ ایچٹیمل ڈوٹ پارسل کیا ہوتا ہے دوسرا ایٹ داریٹ ایچٹیمل ڈوٹ رینڈر پارسل کیا ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں کیا difference ہے آپ کو کون سا کب use کرنا چاہیے کون سا فاسٹ چلتا ہے اب دو ہیں کوئی ایک تو فاسٹ ہوگا ہی تو کون سا فاسٹ چلتا ہے اور ان سب سے ریٹڈ بہت ساری چیزیز ہم سیکھنے والے ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے آپ ویڈیوز کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹس جرور کیجئے تو چلی دیکھتے ہیں ان میں ڈیفرینس کیا ہوتا ہے دونوں کا یوز کیا جاتا ہے جب ہمارا پارچل ویو ہوتا ہے اس کو ہمیں اپنے مین ویو کے اوپر رینڈر کرنا ہے تو ہم یوز کرتے ہیں کس کا ایڈ داریٹ ایشٹی ملوڈ پارچل کا یا فیب ایڈ داریٹ ایشٹی ملوڈ رینڈر پارچل کا میں ساتھ کے ساتھ میں اپنے ویڈیولو شیوڈیو کو بھی اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ وہی اپلیگیس ہے جو ہم نے لاشٹ ویڈیویو بنائی تھی سیم سب کچھ وہی ہے اب دیکھو گے ایک ویڈیولو دیتے ہوں ہم نے ایک کنٹور کے اندر ایک ایک ایکسل میتھر بنایا تھا انڈیکس کے نام پہ اور انڈیکس کے اندر میں نے کچھ دیٹا یہاں سے پاس کرتیا تھا اب ایک اس کا ویو تھا ہوم کے اندر انڈیکس یہ ویالا ایک ہم نے پارچل ویو بنایا تھا کہاں پہ سیڈ کے اندر انڈرسکور کارڈ کے نام پہ یہ ایک کو گٹ کرتا ہے اور اس کا دیٹا یہاں پہ دکھانے کا کام کرتا ہے اس پارچل ویو کو ہم نے یوز کیا ہو تھا انڈیکس.cshml پیز کے اوپر کیسے کیا ہو تھا ایڈ در ایٹ ایچٹی ایووں لٹ پارچل کا یوز کرتے ہوئے تو یہ ہوتا ہے طریقہ کی آپ اپنے پارچل ویو کو کیسے یوز کر سکتے ہو جہاں پہ رینڈر کیسے کر سکتے ہو ایڈ در ایٹ اس کا پورا پاس دینا پڑتا ہے اگر آپ نے شیڑ گندر رکھا ہوئے تو کیونکہ آپ کو نیم یہاں پر دینا پڑتا ہے اور آپ کو بھی دیٹا بھی پاس کرنا ہے یہاں پہ اسے برائکٹ میں سیکنڈ پیرامیٹر آپ کو جو وہ پیرامیٹر ایکسپٹ کرتا ہے جو دیٹا ایکسپٹ کرتا ہے ہمارا پارسلٹیو وہ آپ یہاں پر پاس کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی اب ڈیفرینس دیکھتے ہیں यूज करने के लिए पार्सल्यू को इसमें लिखा था है एक डायट html.partial और पार्सल्यू का नम जैसे आपने अभी देखा अगर हमें रेंडर पार्सल का यूज करना है तो हम डारेक्ट ایڈریٹ کا یوز نہیں کرتے ہیں ہم ایڈریٹ کے بعد میں بریکٹ بنا کے کام کرتے ہیں ڈوٹ رینڈر پارشل اور بعد میں سیمی کولم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کا اب دیکھو اگر میں سپوچھ آپ کو باہر کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ایڈریٹ ایسے ڈوٹ رینڈر پارشل اور یہاں پہ پر پارشل بیو کا نام پارشل بیو کیا ہے ہمارا کارڈ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو سیمی کولم اور بس اتنا کام کو کارنا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا یہاں پہ رینڈر پارشل جو ہے پارشل کو یہاں پہ رینڈر ہو جائے گا بٹ کیونکہ ہمارا پارشل بیو اس کو پیرمیٹر بھی چاہیے ہمیں کیا جس کو کہہ چاہیے ڈیٹا بھی چاہیے انکلہ وہ ایڈریٹ کا ڈیٹا بھی ایکسیپ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کوڈ کو ہم کہاں پہ لکھ دیں گے جہاں پہ ریپلیس کر دوں گا میں اور کیونکہ یہاں پہ پہلے سے ہی ایڈریٹ لگا ہوا ہے تو ہم دو دو ایڈریٹ اس میں نہیں لگا سکتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے کیول بیچ والا پارٹ میں جہاں سے نکال گے جہاں پہ لکھ ہوں گا ایسے جہاں پہ ایسے کیوں نہیں لکھا بکوز یہاں پہ اس کے پہلے سے ہی ریجر سنٹیکس کا بلوک بنا ہوا ہے اگر نہیں بنا ہوتا تو ہمیں ایسے لکھنا پڑتا اب اگر بنا ہوا ہے تو سمپل ایٹریٹ اور اس کے اندر بس کے ہوا ہے ایسے پہلے میں ایک بار آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو میں ایک بار کمنٹ کر دیتا ہوں لائن کو اور یہاں پہ جو پہلے تھا ایٹریٹ ایسٹیمل ڈوٹ پارچل وہی لکھ دیتا ہوں تو ساتھ کے اپنی کلر بھی ہوتا رہے گا یہ اس کو ہم باز میں انکمنٹ کریں گے چیزوں کو تب دیکھیں گے میں یہاں پہ یہ کیا ہے اس کو میں بھی ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایڈر دے گا دروائز اور میں رن کیا ہوا ہے میں اس کو یہاں پہ ریجز کر دیتا ہوں آپ دیکھو گے ڈیٹا بلکل صحیح آ رہا ہے کہاں سے کیونکہ ہم نے بھی پارچل ڈیو کو ایسے آ رہا ہے اب میں جاتا ہوں اس والے کمینٹ اور اوپل والے کر دیتا ہوں میں انکمنٹ ہم کون سے ڈیوز کریں گے ھٹی ایمل ڈوٹ رینڈر پارچل اب آپ دیکھو اس کو میں بھی ریجز کر دیتا ہوں یہاں پہ اب آپ دیکھو ابھی بھی ڈیٹا فیم ویسا ہی ہے آؤٹپوٹ میں کوئی ڈیفرینس آپ کو نہیں دیکھے گا سیم وہی طریقے سے رینڈر ہوتا ہے پارچل میں اور وہی ہوتا ہے رینڈر پارچل میں تو ڈیفرینس کا ہوتا ہے ڈفرینس چلو دیکھتے ہیں ڈیفرینس کیا ہوتا ہےew ہوتا ہے کہ ہمارا ایٹ بیٹ ایسٹی ملوٹ پارشل ہے اس کا جو ریٹن ٹائپ ہے وہ ہوتا ہے ایمی سی ایسٹی ایمی سٹی ایمی سٹی جبکی رینڈر پارشل کا ریٹن ٹائپ کیا ہوتا ہے بولڈ چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اب میں اس کو ایک بار دکھانے کے لیے میں چلتا ہوں پارشل ویو کے اوپر رائٹ کے لیے کر کے گو ٹو ڈیفینیشن چلتے ہیں ایک ہیچ پر ہٹ چلو تھی سکتے ہو وہ یہاں پہ آپ دیکھو گئے پارشل کا اس کیا ہے ایمی سی ایسٹیمل اسمahahaha & ڈیسٹی ایمی صلیت ہے اور لنٹر پارشل کا اسم ایسٹیم نگaré ر聾 کیا ہے اس کیو sober کرتے ہیں کوٹو ڈیفینیشن یہاں پہ آپ دیکھو کیا ہے ویڈ بیٹ سے پارشل جیو آپ کا ہوتا ہے ایک ایمی سی ایسٹیم اللینoki اور ایمی کams ایسٹیمل ہٹ ہٹیگ کیا ہوتی ہے جب آپ کو یاد ہو جب ہم ہم نے html helpers بنائی تھی custom والے وہاں پہ ہم نے mvc html return کی تھی میں نے اس کے بعد میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اگر آپ normal string وہاں پہ return کر رہے تھے تو وہی آپ کی html tag نئے بن کے simple string بن کے آئی تھی but اگر آپ نے mvc html string کا use کیا ہوتا تو آپ کی string کو encode کیا جاتا تھا اس میں html tags کے اندر یہاں پہ سیم وہی کام ہوتا ہے partial view آپ کا special string جو mvc کی ہوتی ہے mvc html string اس کو convert کرتا ہے اس میں convert کرتا ہے but render partial نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا can assign output to a variable اس کا مطلب partial جو advocate html partial ہے اس کی output کو میں کسی variable کے اندر assign کر سکتا ہوں کیسے ایسے کر کے ایسے کر کے میں assign کر سکتا ہوں تو یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا اس کا کچھ output آئے گا اور output کس میں چلا جائے گا a کے اندر چلا جائے گا اب آپ دیکھو گے اگر میں آپ کو a کے پر hover کرتا ہوں اب اس کا type دیکھو کیا ہے mvc html string جبکہ آپ یہاں پہ render partial کو ایسے نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے چون نہیں کر سکتے ہو کیونکہ return ہی کیا کرتا ہے word return کرتا ہے اب دیکھو اس نے یہاں پہ پہلے ہی آپ کو دکھا دھی compile time error cannot assign word to an implicitly type variable تو ہم word کو کسی کے اندر assign نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر main difference ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کی ہم value کو assign کر سکتے ہیں جبکہ render partial کی value کو assign نہیں کر سکتے ہیں اب جب assign نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے اس کا جو result ہے وہ directly لکھا جاتا ہے output stream کے اندر یعنی کی تو یہ return کرتا ہے یہ کہاں ہی خیادہ output جو ہماری output stream ہوتی ہے directly اس کے اندر لکھا جاتا ہے اس کا نہیں لکھا جاتا اس کا return type mc html stream ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا fast ہے first کون سا ہے add the rate html load render partial یہ والا کیوں ہا fast ہے کیوں کہ اس کا return type void ہے اور اس کا output directly ہی لکھا جاتا ہے output stream کے اندر اس لئے ہی کیا ہے fast ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا use کرنا ہے تو because اس کا output directly output stream کے اندر لکھا جاتا ہے تو suppose آپ کے پاس میں اگر data پہلے سے ہی ہے اس page کے اوپر جیسے یہاں پہ ہے پہلے سے ہی data ہے ہمارے کچھ یہاں پہ تو آپ render part سے لکھا use کریں یہ fast کام کرے گا fast چلے گا but اگر آپ کو data اپنا controller سے مانگانا ہے آپ کے پاس میں data یہاں پہ نہیں ہے controller سے مانگانا کہ تب آپ کو پاس کرنا ہے تو آپ use کرو at the rate htm load partial کا اس case میں یہ والا زیادہ کام کرتا ہے یا پھر آپ کو اس کا output کسی variable کے اندر چاہیے آپ کو کسی میں assign کرنا ہے تو آپ partial کا use کرو otherwise render partial کا use کرو ٹھیک ہے تو یہی main اس میں difference ہوتے ہیں دو تین difference سے ہی ہوتے ہیں کیونکہ اس کا output ہے main تو وہی ہے اور کونسا fast ہے at the rate htm load render partial اس کے اندر fast ہے تو اس پارٹ میں کے اول اتنا ہی ہے thank you for watching have a great day للتے ہیں next پارٹ میں ہمیں 믹وٹ خلاص لکھا لوگ رو کردوں ہمیں تو دو تین روش میروị